موسیقی سلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر شجاہد آپ دیکھیں پروگرام لائیو وائر اور پروگرام کے اس سے سے ہم بات کریں گے انٹرنیشنل مارکٹس پہ موسیقی ناظرین لاسٹ ویک میں بائی ان لارج اگر آپ انٹرنیشنل مارکٹس کو دیکھیں تو اوورال جو ہے ٹرینڈ پوزیٹیو رہا حالانکہ منڈے کو جب مارکٹس شیرو ہی تھی لاسٹ منڈے کو تو اس میں کچھ تھوڑا سا جو ہے نیگٹیو ٹریڈنگ تھی لیکن ٹیوزٹے اور وینسٹے کو اور ایون فرائیڈے کے اگر آپ دیکھیں موسٹ آف دا انٹرنیشنل مارکٹس میں تو اس میں روجہان جو تھے وہ پوزیٹیو تھے کہا یہ جا رہا ہے کہ لاسٹ ویک میں کچھ پولیٹیکل انٹرنیشنل جو پولیٹیکل نیوز تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جو کہ ڈیبیکل کرسکے انٹرنیشنل مارکٹ کی صورتحال کو اس کے ساتھ ساتھ کچھ پوزیٹیو ٹرینڈز اور کچھ پوزیٹیو نیوز کی وجہ سے جو یورو مارکٹس تھی اور نیو یورک مارکٹ ایون کے اس کی بھی جو ٹریڈنگ تھی وہ کافی پوزیٹیو تھی تو ہمارے پاس اگر پروڈیوسر آپ سلائیڈز ہے تو وہ ہم دکھا سکیں انٹرنیشنل مارکٹ کی سیچویشن کے حوالے سے جو پچھلے ایک ویک کی سموری تھی تاکہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرسکیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکٹ یو ایس مارکٹ میں ڈاؤ جانس انڈیکس میں چھبیس ہزار اکتر اس کی جو پریزنٹ سٹیٹ تھی اور 53.91 اس کا جو پوزیٹیو انکریز تھا اور 0.21 پرسنٹ یہ بنتا ہے اوورال اس کی ٹوٹل ٹریڈگ پرسنٹ ایج کا ایس ان پی 500 جو ہے اس کی وہ ابھی پریزنٹ انڈیکس ہے دو اہزار آٹھ سو اسی پہ دو اہزار آٹھ سو دس پہ اس میں 12.27 اضافہ ہوا تھا جو کہ 0.44 پرسنٹ ہے اسی طرح سے نیست ایک ساتھ اہزار تین سو چھتیس 40.33 اس کی جو ہے وہ انکریز تھا جو کہ 0.55 پرسنٹ بنتا ہے اوورال انڈیکس کی پرسنٹ ایج کا اسی طرح سے گلوبل ڈاو میں 9.24 جو کہ 0.28 پرسنٹ بنتا ہے وہ اضافہ ہوا گولڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو گولڈ اوورال اس کی جو تھوڑی سی ہے اس میں کمی آئی ہے جو کہ 0.18 پرسنٹ بنتی ہے اسی طرح سے آئل میں دیکھیں گے تو آئل میں اضافہ ہوا ہے جو کہ 0.35 پرسنٹ ہے اوورال آپ جیسے ناظرین میں نے شروع میں کہا کہ موسٹ ایک میجر پکچر یہ ہے کہ گولڈ کے علاوہ جو باقی جو ٹرینڈ تھے وہ بڑے ہیں ابھی آپ یورپ مارکٹ کو دیکھتے ہیں یورپ مارکٹس میں آپ دیکھیں تو ایفٹی ایسی ہنڈرڈ جو ہے وہ سات ہزار سات سو تیس اس کے پوائنٹ سے جو کہ 29.83 اضافے کے ساتھ 0.39 پرسنٹ جو کہ اس کا ٹوٹل پرسنٹ پرپورشنٹ انکریز تھا اس کے ساتھ اس نے کلوز کیا اسی طرح ڈیکس جو ہے وہ تیرہ ہزار چار سو چونتیس اس میں جو پوائنٹ سے اضافہ تھا وہ تا 153.02 جو کہ 1.15 پرسنٹ بنتا ہے ٹوٹل اس کی پوپورشنٹ کا اسی طرح سے CAC 40 جو ہے وہ 31.68 پوائنٹ اضافے کے ساتھ جو کہ 0.58 پرسنٹ بنتا ہے اس کے ٹوٹل پرپورشنٹ کا اس کے ساتھ اس نے کلوز کیا اسی طرح سے FTSC MIB جو ہے وہ 0.50 پرسنٹ اضافے کے ساتھ اس نے کلوز کیا اور اس کے پوائنٹ سے 23,749.22 آئی بیکس 35 نے 10,479 کے ساتھ کلوز کیا اور اضافہ تھا 46.80 پرسنٹ کا جو کہ 0.45 پرسنٹ بنتا ہے اور آخر میں سٹاکس 600 کی جو انڈیکس ویلیو تھی وہ تھی 400.88 جو کہ 2.15 انڈیکس کا اضافہ ہے جو کہ پوپورشنٹ اس کا بنتا ہے 0.54 پرسنٹ تو اوورال ناظرین آپ دیکھیں تو یورو مارکٹ جو ہے وہ بھی اس نے ایک پوزیٹیف ٹرینڈ جو ہے وہ دکھایا ہم اپنے ایکسپرٹ سے آج ایک پہلا سوال تو یہ اٹھائیں گے کہ یہ جو اوورال انٹرنیشنل مارکٹ میں پوزیٹیف پریجیکشنز تھی اور پوزیٹیف ٹرینڈز رہے ہیں ان کی کیا وجہوہات تھی کیا قوزز تھی اور اس ویک میں انٹرنیشنل مارکٹ میں کیا صورتحال لے گی اس کے علاوہ پاکستانی مارکٹ اور پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس پہ ہم رائے لیں گے اپنے ایکسپرٹ کی وہ ہے کہ نیپرا نے الیکٹسٹی کے لیے کنزیومرز کی ٹو پائنٹ ایٹ زیو پار یونٹ ری فنڈ اپروف کر دیا اور اس کے ساتھ ایک اور نیوز ہے کہ پاکستان میں نویمبر میں کم ہوئی ہے اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں یہ بھی ہم اپنے گیس سے ڈسکس کریں گے محمد علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ مینجنگ ڈائریکٹر ہیں انسٹیوٹ آف فائنشل مارکٹس کے ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو شوو میں جیسے آپ نے دیکھا کہ مارکٹس یوں پروجیکشن میں نے بتائی اس میں انٹرنیشنل مارکٹس یوں ہیں یورپ کی بھی اور یو ایس کی بھی اس میں تقریبا ہم نے بہتری دیکھی اور ڈیفرن پرپورشنیٹ کے ساتھ اور ڈیفرن پرسنٹیجز کے ساتھ جو مارکٹ ہے بڑی آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی ریزنز تھی کیا کچھ پولیٹیکل سٹیبلیٹی تھی لاسٹ ویک میں کچھ پوزیٹیو نیوز آئیں یا کچھ اور اس کی ادھر ریزنز تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو دکٹر صاحب دیکھیں جو یورپین اور یو ایس مارکٹس ہیں جنرلی اگر ہم ان کے گروت دیکھیں ایکانومیز کی تو اوورال جو سٹیگنیشن فیس تھا اس میں سے جو ہے وہ یورپین اور یو ایس ایکانومیز دونوں نکل آئی ہیں جو گروت ریٹ ہے یو ایس مارکٹ یو ایس ایکانومی کا اور یورپین ایکانومیز کا جو کہ انٹرنیشنل ورلڈ بینک کی بھی فورکاسٹ ہیں کہ نیکس یر میں بھی جو ہے وہ جو ہے وہ جی ڈی پی گروت رہے گی جی ڈی پی گروت ان ایکانومیز کی جو ہے وہ سگنفیکنٹ کانٹریبیوٹر ہے اور سیکنڈلی کیونکہ گروت ایک ایک سلو پیس کے ساتھ آ رہی ہے اس کی وجہ سے جو ہے انفلیشن ایمپیکٹ بھی کم آ رہا ہے ابھی تک جو انفلیشن ایمپیکٹ کم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرس ریٹ پہ بھی ابھی پریشر نہیں ہے تو آن فکس انکم سائیڈ بانڈ پرائسز یا بانڈ یئرڈ جو ہیں وہ اتنی نہیں بڑھ رہی کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرس ریٹ بڑھنے کا سیناریو شاپ انکریز جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے تو اسے گریجوال انکریز ایکسپیکٹڈ تو اس وجہ سے جو ہے وہ alternative assets جس طرح ایکویٹیز مارکٹس ہیں اس میں انویسٹر کا انٹرس زیادہ ہے تو یہ دو فیکٹرز ہیں جو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں یورپین ایکانومیز اور ایون یو ایس ایکانومی کی اپسرج میں آگے اگر ہم دیکھیں فور دے کمینگ ٹائم اس میں کیونکہ گروت ہی جو ہے وہ میجر فیکٹر ہے تو اگر اورال گروت جو پوسیٹیو ایکسپیکٹڈ ایسی رہے گی تو اوورال مارکٹس جو ہیں وہ گرو کرتی رہیں گے انٹل کے انفلیشن انکریز نہ ہو شورٹر میں یو ایس میں اور یو ایس مارکٹ کا ایمپیک جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پورے یورپ میں بھی وہ ایمپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے یو ایس مارکٹ اگر نیگٹیو ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے جو ایک ایشو پینننگ ہے وہ ہے یو ایس گورنمنٹ شیٹ ڈاؤن کا جو کہ فنننگ اویلیبل نہیں ہے فنننگ گلیمیٹ کراس ہو گئی ہے اور فیڈرل لیزرف سے فردر باروئنگ کے لیے ان کو سینٹ سے جو ہے وہ اپروول چاہیے تو وہ اپروول ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے جو ہے کہ لاس ٹو ڈیز کنسیڈر کریں تو دیو دیو ویڈاوٹ فنننگ ان یو ایس تو یہ ایک چیلنج ہے کیونکہ اگر اس میں منڈے کو یعنی آج جو ہے وہ سینٹ بل پاس کر لیتا ہے کہ فردر جو ہے وہ شورٹ ٹرم فائننسنگ گورنمنٹ کو دی جائے یا لانگ ٹرم فنننگ دے دی جائے تو اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ آ سکتا ہے بات انیشیلی جب تک بل پاس نہیں ہوتا تب تک مارکٹس وہ نیگٹیو رہیں گے ابھی جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل جب تک پاس نہیں ہوتا منڈے کو آج اور کل مارکٹ کے نیگٹیو ٹرینڈ نیگٹیو رہنے کے خدشہ ہے اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے یہ یو ایس گورنمنٹ کا معاملہ تھا تو کیا یہ یو ایس کی سٹاک کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے ڈیفنیٹلی کس طرح سے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کیونکہ بہت سارے ہمارے ناظرین بھی یہ پچھلے پروگرام میں بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ یو ایس فنڈنگ کا جو معاملہ یہ کس طرح سے سٹاک انڈیکس کو ایفیکٹ کرے گا دیکھیں اس میں آپ پچھلے سات سال یا آٹھ سال کے عرصے میں دیکھیں جس میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ سگنفیکنٹ فائننسنگ کی ہے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ان تمام کامپنیز کو ان تمام بزنسز کو ایمرجنسی فنڈنگ دی ہے اب ایسے کیس میں ابھی تک جو ہے وہ کوانٹیٹیو ایزنگ جس جس ٹائم کو کہا جاتا ہے کہ بہت ہی لو کاسٹ پہ یا زیرو کاسٹ پہ فائننسنگ اویلیبل رہتی ہے اب ایسے کیس میں جب گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ فنڈنگ شورٹیج ہوگی یا فنڈس نہیں ہوں گے تو ایسے میں وہ کانٹیٹیو ایزنگ کو بھی گورنمنٹ کے لیے یو ایس ٹریجری کے لیے کنٹیو رکھنا مشکل ہو جائے گا تو وہ اس کا ایمپیکٹ اوورال جی ڈی پی گروت پہ اور گورنمنٹ سپنڈنگ پہ آئے گا کہ گورنمنٹ سپنڈنگ جو ہے وہ جی ڈی پی گروت میں سگنفیکنٹ کانٹریبیوٹر ہوتا ہے تو اگر گورنمنٹ سپنڈنگ جن انڈسٹریز میں ہو رہی ہوگی جہاں پہ گورنمنٹ سپنڈنگ سے جو ہے وہ گروت آ رہی ہے تو ان سے انٹرلنگ جتنی بھی بزنسز ہیں وہ سارے ایفیکٹ ہوں گے تو یہ ایک ریل سینس میں بزنس کو کافی ایفیکٹ کرے گا اس کا پرولانگ ہونا جو ہے وہ اوورال بزنسز کو ایفیکٹ کرتا ہے جس طرح دیکھیں کہ گورنمنٹ اگر ڈیفنس میں جائیں تو ڈیفنس میں سب سے بڑا جو ڈیفنس سیکٹر سے ڈیفنس کیونکہ وہاں پرائیوٹ ہے یعنی ڈیفنس ایکوپنٹ سپلائرز پرائیوٹ ہیں منفیکچر بھی پرائیوٹ ہیں اب جب گورنمنٹ فنڈنگ نہیں جنریٹ کر پائے گی گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے اگر وہ سینٹ اپرووڈ نہیں کرتا تو ان کے لئے ایشو ہوگا کیونکہ وہ سب سے بڑے بائر ڈیفنس سیکٹر کے وہی ہیں اچھا اس میں میں اب یورپ کی مارکٹ کی طرف یہ تو یو ایس میں ایک گورنمنٹ کا ایشو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک نیگٹیو ٹرینڈ اس کا آئے منڈے کو یا ٹیوزے کو یورپ کی مارکٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یورپ میں کوئی اس طرح کی میجر کوئی ایشو یا کچھ اس طرح پولیٹیکل سیٹ جو ایشوز ہے یا کوئی اور چیز جو کہ آپ سمجھ دے کہ مارکٹ کو نیگٹیو ایفیکٹ کر سکتی ہیں پوزیٹیو ایمپیکٹ اس کا آ سکتا ہے دیکھیں اوورال تو یورپ میں سیچویشن جو ہے وہ نومل ہے بچہ بریکزٹ ہے یعنی برٹش جو ہے وہ یورپ سے الگ ہو رہا ہے یورپین یونین سے تو اس کا فال آؤٹ ابھی تک جو ہے وہ بیٹنس نہیں ہو کیونکہ جب وہ ایکسٹ کرے گا اور اس کی اکانومی کا ایفیکٹ آئیں گے یعنی کیونکہ اکانومیز انٹرلنکڈ ہیں بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ یوکی کیونکہ اب تھا یورپین یونین کی یا یورپ کی گروہت میں میجر کانٹریبیوٹر یا تو یوکی ہے یا فرانس ہے یا پھر جرمنی ہے یہ تین میجر کانٹریبیوٹر ہیں اب ان میں سے اگر یوکی جو ہے وہ سیپرٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے بزنس موڈلز یا بینزس جتنی بھی ٹریڈ موڈلز ہیں وہ ایفیکٹ ہوں گے کیونکہ تیریفز کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا کن باؤنڈریز پہ کن ورکنگ کنیشنز پہ ان کو جانا ہے اس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اچھا میں اگر پاکستانی سٹاک کی طرف آؤں تو لازٹ ویک ہم نے دیکھا کہ پاکستانی سٹاک ایکسٹین ہے منڈے کو نیگٹیو تھوڑا سا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ مارکٹ پہ نہیں آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لاسٹ ویک کی مارکٹ کے بیہیویس کو دیکھیں اور اس کو اگر آپ ہم سٹینڈر بنا کرنا چاہیں اس ویک کے مارکٹ بیہیویس کو تو کیا ہو سکتا ہے دیکھیں لاسٹ ویک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کافی رہی اور پولیٹیکل انسرٹینٹی کریٹ ہو سکتی تھی but اور کسی طرح کی جو ہے وہ میجر کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی گیرمنٹ کے اگرینز تو ایسے کیس میں مارکٹ جو ہے انیوز کو جنرلی پوزیٹیو لیتی ہیں کہ گیرمنٹ جو ہے وہ سٹیبل ہے تو وہ ہم نے لاسٹ ڈے میں بھی وہ ٹرینڈ دیکھا اور اگر ہم دیکھیں کہ ہماری مارکٹ نوملی اگر جب تک کوئی میجر ریمنٹ نہ ہو اگر مارکٹ جو ہے ایمیون رہتی ہے پولیٹیکل ایشوز پہ تو جو ہم نے ڈاون فال دیکھا ہے مارکٹ کا وہ that was not largely linked towards political uncertainty but towards the rupee value that was highly overpriced تو وہ impact جو ہے وہ انویسٹر کانفرنس جو ہے وہ شیک ہوا ہوا تھا اس ٹائم پہ but اب جیسے جیسے جو ہے وہ ایک تو روپی devalue ہوا ہے وہ adjustment market میں already آ چکی ہے then پھر جو ہے وہ اب positive کیونکہ valuation آپ کی مارکٹ کی as compared to the region regional markets وہ کافی اچھی ہیں اس میں international interest کا international investors کا interest جو ہے وہ زیادہ رہ سکتا ہے اچھا اس میں اگر روپیز valuation کی آپ نے بات کی تو ابھی 112 پہ تقریباً چل رہا ہے 112, 111, 112 پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ بھی ایک سوال تھا investors کی طرف سے بھی بہت سار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ روپیہ کو 115 تک ہو سکتا ہے یہ مارچ تک چلا جائے اور ویسے ذاتی طور پر ہماری بھی projections یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 114, 115 تک آئندہ آنے والے چند مہینوں میں چلا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ stable رہے گا state bank اس کو کوشش کرے گا یہاں پہ stable رکھنے کی یا devalue ہو سکتا ہے مزید دیکھیں developed economies میں روپی جو ہے یا currency جو ہے وہ floating rate پہ رہتی ہے market food اس کی price determine کرتی ہیں but developing countries میں کیونکہ بہت زیادہ state comments کا اس پہ ہوتا ہے currency value پہ تو اس وجہ سے government جو ہیں وہ اس کو control کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہیں اگر ہم دیکھیں last five years میں بھی government نے control رکھا ہے currency کے اوپر زیادہ download trajectory کو بھی نہیں support کرتے اور کوئی upside کو بھی نہیں کرتے تو اس میں government کی intervention تو رہے گی یعنی central bank جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس کو control رکھے but ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا impact کتنا زیادہ ہے government اگر زیادہ rupee ڈی value کرتی ہے تو کیونکہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ highly جو ہے وہ indebted ہیں مثل انٹرنیشنل آپ کے پاس 70-80 billion ڈالرز کے جو ہے وہ آپ نے funding ڈی ہوئی ہے تو جتنا rupee ڈی value کریں گے اتنا زیادہ آپ کے اوپر pressure create ہوگا اتنے زیادہ آپ کو جو ہے internal resources چاہی ہوں گے اس کو fund کرنے کے لئے تو government کوشش کرے گی کہ control کرے probably کوشش کرے کہ اسی level پہ رہے but کیونکہ آگے چل کے کیونکہ انٹرنیم سیٹ اپ بنے گا before elections تو میرا خیال ہے کہ major rupee کی adjustment جو ہے وہ انٹرنیم سیٹ اپ میں نظر آئے گی اوکے اوکے اچھا اس میں اگرہ پاکستان میں ویسے تو large scale manufacturing نے especially cement نے automobile sector نے اور telecommunication sector میں یہاں پہ کافی expansion بہتر growth دکھائی تھی 2017 میں as compared to the other sectors لیکن November میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جو report ہمارے پاس آریے 2% large scale manufacturing sector اس کی growth کم ہوئی ہے تو ایک تو اس کی کیا reasons ہو سکتی ہیں اور پھر اس کے کیا impacts ہو سکتے ہیں کیا اس کے کوئی seasonal اس کی reasons ہیں اور کیا اس کے impacts ہوں گے ہماری stocks پہ اور جو دوسرے indicators ہیں ان پہ اس میں overall large scale manufacturing کو اگر آپ index wise دیکھیں گے تو اس سے تو clear picture نہیں ہمارے سامنے آئے گی کہ اگر monthly 2% decline ہے تو وہ کوئی indication نہیں ہے کہ جو ہے overall growth hamper اس میں ہمیں specific sectors میں دیکھنا پڑے گا کہ کن sectors میں جو ہے وہ growth effect ہوئی ہے ان decline کن sectors میں آیا ہے پھر اس کو ان کو associate کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کیا reason ہو سکتے ہیں تو normally پہلے جس طرح ہماری large scale manufacturing effected تھی electricity crisis کی وجہ سے تو وہ for the last 2-3 years وہ تو ایک certain level پہ ہے کہ وہ اب factor نہیں ہے large scale کی growth کی decline کا اس میں specific sectors کو دیکھنا ہوگا اس میں ایک یہ ہمارے لوگ کو بھی clear کر دی کیا ہوتا یہ ہے کہ monthly index اس طرح آتا ہے تو یہ شور و غل جانب وہ بڑپا ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا وہ ہو گیا تو آپ ذرا ہمارے views کو بھی clear کر دی یہ کیا یہ بہت خطرے کی بات ہے یا یہ normal cyclical trend ہوتا ہے اس میں کیوں کئی دفع ups and downs مزارے ہوتے ہیں اس میں جو specific ایک month کی index کی value پہ analysis کرتے ہیں ان کو پھر previous month کے بھی number 7 سامنے رکھنا چاہیے the last 12 months اس کا seasonal trend دیکھیں کہ monthly growth کسی بھی index کی it's not just the large scale manufacturing آپ کسی بھی factor کو اٹھا کے دیکھیں اور اس کے monthly figures کو benchmark بنا کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ perform نہیں کر رہا یہ trend صحیحی نہیں اس کو ایک مہینے کی یا دو مہینے کی index کی basis پہ میرے خیال میں analysis کرنا کوئی rational اور justified بات نہیں ہے بارال ایک اور خبر یہ ہے ہمارے پاس نیپرا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آثوریٹی نے 2.80 پاکستانی روپیز پر unit کنزیومر کے لیے ان کو کہا ہے کہ refund کریں جو سلسلے میں اور انڈر منتلی فیول adjustment چارجز انہوں نے لیے تھے جو ڈیسیمبر 2017 میں تو اس سے ایک تو یہ کہ نیپرا کی اور جو پاور distribution کمپنیز ہیں ان کی کوئی فائنانشل سٹیند پہ فرق پڑ سکتا ہے ایک بار دوسرا یہ کہ کیا اس کو کنزیومر کو ریلیف ملے گا یا کیا آپ سمجھ جائیں کہ کوئی ایک سگنیفیکنڈ موف ہے دیکھیں یہ ایک روٹین پریکٹس ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر آپ اپنا ہی بیل اٹھا کے دیکھیں گے تو کسی منت میں آپ کو فیول اجیسمن چارجز پوزیٹیو یا نیکیتیو میں ملیں گے تو یہ ایک روٹین ایکٹیوٹی ہے کہ فیول پرائیسز پہ جو تیریف ہے وہ ڈیٹرمن ہوتا ہے جیسے فیول پرائیسز چینج ہوتی ہیں تو تیریف چینج ہو جاتا ہے پھر اس پیریڈ میں جو ہے فیول پرائیسز جو رہتی ہیں اس کی کلکولیشن اس کے بعد میں سامنے آتی ہے تو پھر وہ دیسٹریبیشن کمپنیز کو نیپرا نوٹیفائی کراتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے یہ ٹاریف چارج کیا تھا جو کہ پریویس سٹار آف پیریڈ پر کیلکولیٹ ہوا تھا ہم نے پیریڈ میں جو فیول چارجز ہیں تو یہ ڈیفرنس کو جو ہے وہ واپس مل جاتا ہے اسی طرح اگر اور چارجز بڑھتے ہیں کسی پیریڈ میں اگر ریٹ بڑھ جاتا یعنی لیٹ سے کہ آج پر یونٹ کاؤس جو ہے وہ نیا ٹاریف ڈیٹرمن ہوتا ہے اور ٹیریف کاؤس ٹین روپی پر یونٹ ہے آفر تری منت اگر پھر ٹیریف ڈیٹرمن ہوتا ہے تو اگر پر ایل کی بڑھ گئی ہیں تو مجھے ایڈیسمن چارج پھر ایڈیشنل ایڈ ہو جائے گا میرے نیکس منس کے بل میں ہم نے جو ٹیریف ڈیٹرمن کیا تھا وہ کم تھی اور اس پیریڈ میں کس بڑھ گئی ہے اور اس وجہ سے جو یہ ٹیریس ریورس اپلیکیشن اس کی ہوگی تو یہ ایک روٹین کا میکنیزم ہے لیکن آپ اس تھوڑا ریلیف کنزیور کے لیے ریلیف محمد علی خان صاحب پروگرم میں آنے کا بہت شکریہ ناظرین ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارا ایجنڈا ہوتا پروگرم کوشش کرے کور کرنے کی کنکلوڈ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں کہ اس ہفتے بھی پروسپیکٹ ہی نظر آتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی ایک پوزیٹیو رجحان رہ سکتا ہے لیکن یو ایس کے حوالے سے جیسے ہمارے ایکسپرٹ نے بتایا کہ جب تک یو ایس کی گورنمنٹ کے فنڈز کا معاملہ نہیں ہوتا اس وقت تک مارکیٹ میں نیگٹیو ٹرینڈ جو ہے وہ پروژیکٹ کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے اب تک لئے اتنا ہی